حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا والد انتقال کر گئے والدہ تھی میری اور ہم دو بھائی تھے فرماتے ہیں بچے کھیلنے کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے کھیلنے نکل گیا ایک بیل بچوں کے کابو آ گیا تو بچوں کے کابو کو چیز آ جائے تو پھر اس کا جو حال ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی ہم سارے بچے رہ چکے ہیں تو کہتے ہیں وہ بیل کابو آ گیا کوئی اس کے کان چھیڑتا کوئی اس کے دم چھیڑتا کوئی اس کے سینگ چھیڑتا کوئی کسی جگہ سے اسے تنگ کرتا مختلف بچے اس کو نہ دم سے پکڑ کے ہلاتے بیل بھاگتا حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں بھی آگے بڑھا اور میں نے جب اس کی دم پکڑ کے ہلائی تو بیل نے میری طرف مو کیا اور کہنے لگا عبدالقادر توں تو نانا ایسے کہا بول کے کہنے لگا توں تو نانا ایسے کر اور تجھے ربوں نے ان کاموں کے لئے پیدا نہیں فرمایا آپ فرماتے ہیں مجھے اتنا خوف تاری ہوا بیل کو بولتے دیکھا تھا پہلی دفعہ بیل کو اب میرے سننی کو بھی دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے دلیل نہ دیں کسی بزرگ کی بات سنائیں تو سننی بھی تھوڑا تھوڑا دائم بائیں دیکھتا ہے یہ شور ایسا ہوا ہے نا پراپوگنڈا ایسا میں حدیث پاک سنا دیتا ہوں رسول کریم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل پہ سواری کر لی تھی بیل سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا سواری کے لیے اونٹ ہیں خچر ہیں گھوڑے ہیں گدے ہیں بیل کھیتی باڑی کے لیے بیل نے سواری کر لی اس شخص نے جب بیل پہ سواری کی تو بیل پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا اور کہنے لگا یار تو بڑا بیوکو بول کے بیل غزور کے زمانے میں کہنے لگا مجھے اللہ نے سواری کے لیے نہیں پیدا کیا میرے سے وہ کام لے جس لیے میں پیدا کیا گیا ہوں تو بندہ ڈر گیا کہنے لگا بڑی حیرانگی والی بات نہیں کہ بیل بولتا ہے تو بیل پھر بول پڑا کہنے لگا اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے اس نے کہا وہ کیا کہنے لگے مدینے میں نبی پاک آ گئے ہیں اور تُنہے ابھی تک کلمہ ہی نہیں پڑا یہ اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے جب آ کے سامنے کھڑا ہوا تو حضور مسکرائے فرمایا آج آپ پڑھ لے کلمہ مجھے پتا ہے تجھے کس نے بھیجا ہے تو بھئی اللہ چاہے تو بیل بول چلیں ٹھیک اب آپ تھوڑے سے راضی ہوئے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ والوں کی باتیں مان لیا کریں میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں رب کریم کے کوئی بندوں کی بات کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوتی وہی تو کتاب و سنت آگے پہنچانے والے ہوتے تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں وہ ڈر کے گھر آیا جب گھر پہنچا تو میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی لبائک اللہم لبائک اللہ شریک فرماتے ہیں میں چھت پہ چڑھا اور میں نے جیلان میں اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھا تم حاج کے دن تھے میری سیدھی نظر میدانِ عرفات پہ گئی تو وہ میدانِ عرفات میں بیٹھ کے لبائک لبائک پاڑ رہے تھے پہلے میں وہاں سے ڈر کے آیا پھر چھت سے ڈر کے نیچے اترا ماں کو ساری بات بتائی تو کہتے ہیں میری ماں کہنے لے کہ بیٹے جب تو پیدا ہونے والا تھا تو مجھے بڑی بشارتیں ملتی ہیں فرماتے ہیں ماں نے نا کھولا بکسا سندوق تو اسی دینار نکال لے فرمایا پتر تم دو بھائی ہو اور تمہارا باپ کل جاگیر یہ اسی دینار چھوڑ گیا ہے اسی چالیس تمہارے چالیس تمہارے بھائی کے فرمایا بیٹا ایک بار کے خیال رکھنا میں اورو تو تمہارا باپ کوئی نیب بھائی چھوٹا ہے میں پیچھے نہیں آسکتا یہ چالیس دینار لے جا اور جا بغداد چلا جا جا کے تعلیم حاصل کر بیٹے میں پہنچ نہیں سکتی خیال رکھنا غوث پاک فرماتے ہیں بارہ سال میں نے تعلیم حاصل کی یارو میں نے پتے بکھائے اور خود آپ کا فرمان موجود ہے فرماتے ہیں ایسی سختیاں بھی دیکھیں ایسی سختیاں بھی دیکھیں کہ پتھنوں اور پہاڑوں پہ گزرتیں تو شاید پگل جاتے لیکن میں نے اپنے نبی کا دین پڑا